اسلام علیکم میں ہوں عرفان بشیر میں ہوں انزلہ عرفان بولٹن کے آغاز میں عوام کے لیے اچھی خبر ہے وزیراعظم شہباز شریف کا رمضان المبارک میں ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے 7.5 رب روپے کے سبسڈی پر مبنی تاریخی رمضان رلیف پیکج ملک بھر میں 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو اشائق و رنوش سستے دام و فراہم کے جائیں گے جبکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اہل 88 فیصد خاندانوں کو آٹا چاول دالیں گھی چینی اور دودھ سمیت 19 اشیاء خرونوش باری آیت فراہم کی جائیں گی اسی پر بات کریں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے سے بھی لیکن آپ کو بتائیں کہ ملک کے غریب اور متوسط طبقے کے لیے 7.5 رب روپے کی سبسڈی پر مبنی تاریخی رمضان رلیف پیکج ہے ملک بھر میں 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو یہ سہولت میسر ہوگی اورنگزیب کاکڑ ہمارے نمائندے ہماست موجود ہیں اورنگزیب اس پیکج کی ڈیٹیلز بتائیے عجیب وزیعظم شہباز شریف کا رمضان اور مبارک دوازہ چوبیس میں غریب اور متوسط طبقے کے لیے 7.7 رب روپے کی سبزلی پر جو ہے انہوں نے رمضان رلیف پیکج کا اعلان کر دیا ہے گو کہ رمضان مبارک میں ملک بر میں 3 کروڑ 96 لاکھ سے زائد خاندانوں کو اشیاء خودنوش جو ہے وہ سستے داموں پر فرام کی جاری ہے تو بین ازکر سپورٹ پرگرام کے تحت 88 فیصد خاندانوں کو 88 چاول دالے گی اور خودنی تیل چینی دودھ سمیت انیس اشیاء خودنوش بازار سے جو ہے وہ باریت فرام کی جاری ہے تو اس حوالج سے جو ہے وزیراعظم کا رمضان المبارک میں ملک بر میں رلیف پیکج پر قائم جو ہے چار آزار چار سو پچھتر یوٹیٹی سٹوز کے ذریعے مستق خاندانوں میں جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے جبکہ ملک بر میں وزیراعظم رمضان جو رمضان علیف پیکج کی تقسیم شروع کر دی جو چاند راہ تک جو ہے وہ جاری رہے گی اس موقع پہ وزیراعظم شباز شریف کا کہنا تھا کہ ملک بر میں جو رمضان مبارک میں غریب وہ متوسط خاندانوں کو اشیاء خودنوش کی بازار سے کم قیمت پر فرامی حکومت کی اولین ترجیح ہے جبکہ رمضان علیف پیکج میں فرام کی جانے والی اشیاء خودنوش کے میار پر کسی قسم کا سمجھوتا جو ہے وہ قبول نہیں صحیح بہت شکریہ رنگزیب ایک اور اہم خبر پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف برادری روکنے کا حکم امتناع میں تیرہ مارچ تک توسیع کر دی ہے عدالت نے اٹرنی جنرل کو آئندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے عدالت کی فرقین کو تیرہ مارچ کو مکمل تیارے کے ساتھ پیش ہونے کے ہدایت ادھر پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو الیکشن اتائج کی مصطدقہ دستاویزات پر اہم کرنے کا حکم جارے کیا ہے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کے خلاف دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بیج نے سماعت کی اٹرنی جنرل کی جانب سے تیاری کے لیے وقت مانگنے اور ایڈوکیٹ جنرل کی ادم تائیناتی کی وجہ سے عدالت نے سماعت تیرہ مارچ تک ملتوی کر کے قومی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارقین سے حلف نہ لینے کی حکم امتنائی میں بھی توسیع کر دی پی ٹی آئی کے حمایت آفتہ آزاد امیدواروں کی جانب سے نتائج کی مصدقہ دستاویزات کے حصول کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران فریکین کے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن کو فریکین کو مصدقہ دستاویزات فرام کرنے کا حکم دے دیا مخصوص نشستوں کے کیس میں لارجر بین نے آئندہ سماعت پر فریکین کے وقلہ کو تیاری کر کے آنے کی ہدایت کر دی جبکہ مصدقہ دستاویزات فرامی کیس میں الیکشن کمیشن کو احکامات جاری کرتے ہوئے تمام درخواستیں نپٹا دیئے کیمرامین محمد عرسلان کے ساتھ واجد شیزا جی این این پشاور سنی اتحاد کانسل نے پنجاب میں مقصوص نشستیں نہ ملنے کا اقدام بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست میں الیکشن کمیشن سمیدیگر کو فرق بنایا گیا ہے سنی اتحاد کانسل کے چیرمن حامد رزا کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو ٹربیونل ہے اور نہ ہی عدالت ہے پنجاب اسمبلی میں سیٹوں کے تناسب سے سنی اتحاد کانسل کو مقصوص نشستیں ملنی چاہیے مقصوص نشستوں بارے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا معاملہ حکومتی اتحاد کو ملنے والی مقصوص نشستوں کے عراقین کل حلف نہیں اٹھائیں گے ذرائع کے مطابق سپیکر آفس نے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا پر اٹورنی جنرل سے رائے مانگ لی اسی بارے میں بات کرتے ہیں عاطف پتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف کیا دیٹیلز ہیں آپ کے پاس اس بارے بتائیے یہ مقصوص نشستوں سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے حکومتی طاعت کو ملنے والی مقصوص نشستوں کے عراقین کل حلف نہیں اٹھائیں گے کومی اسمبلی سیکٹریٹ کی جنب سے یہ ذرائع نے بتایا ہے اور سپیکر آفس کی جنب سے پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا پر اٹورنی جنرل سے رائے بھی مانگ لی گئی ہے حکام کومی اسمبلی کا کہنا ہے کہ ہم کسی تنازہ میں نہیں پڑنا جاتے عدالتی فیصلہ ماننا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی کبھی ابھی محصول نہیں ہوئی وضاعت قانون اور اٹورنی جنرل کی رائے کے بغیر اس معاملے پر کوئی فیصلہ وہ نہیں کیا جائے گا جو کچھ بھی ہوگا وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوگا اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ جب تک اٹورنی جنرل کی رائے نہیں آجاتی اس وقت جو مقصود نشیستوں پر منتخب اور ارقین ہیں ان سے حلق نہیں لیا جائے گا شکریہ عاطف ورچ اس بارے میں بتا رہے تھے وزیراعلا خیبر پختون خاک کو بڑا ریلیف مل گیا اسلام آباد کے سیشن عدالت نے علی امین گندہ پور کو اشتہاری قرار دینے کا ٹرائل کوٹ کا حکم کل ادم قرار دے گیا ہے علی امین گندہ پور کی حاضری سے استثناء کے درخواست بھی منظور ہو گئی ہے وکیل نے دلائل دیئے نہیں ہو سکتے وقلہ کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے اشتہاری قرار دینے کا حکم کل ادم قرار دے گیا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ زلفقار علی بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کے ججز کی متفقہ رائے کے بعد وفاقی حکومت کو لکھیں گے کہ زلفقار علی بھٹو کے نام کے ساتھ شہید لکھا جائے اور نشان زلفقار بھٹو کے نام سے سویل ایوات کا اجراب بھی کیا جائے مزید کہا کہ ہمارے ہزاروں کارکن جمہوریت کی بحالی کے لیے قربان ہوئے وہ نے کوڑے کھائے لیکن وہ جیے بھٹو کا نارہ لگاتے لئے وہ کہتے ہیں جیے بھٹو کیوں کہتے ہیں جیے بھٹو اس لیے کہتے ہیں کہ واقعی بھٹو زندہ ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب شہید موطرمہ بنظیر بھٹو نے 1988 میں حلف اٹھانے کے بعد پہلی تقریر کی تھی ان کی بھی آنکھیں نم تھی اور انہوں نے یہی نارہ لگایا تھا کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا آج بھی بھٹو زندہ ہے اور کل جب چیہمن بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ سپریم کورٹ اس ریفرنس میں اپنا کیف جیسٹس صاحب بتا رہے تھے ان کی بھی آنکھیں نم تھی سندھ اسیمبلی میں شہید زلفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں وزیر اللہ سندھ نے آئین میں ترمیم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہید زلفقار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دینے کے قرارداد منظور کر لی گئی ہے سندھ حکومت نے شہید بھٹو کو زلفقار علی نشان دینے کا مطالبہ بھی کیا حمید سومروں اس حوالے سے بتائیں گے جی امید جی پیپل پارٹی جو اس وقت سندھ میں برسر اقتدار ہے اور اس کی اکثریت سندھ اسیمبلی میں تو آج اکثریت رائے سے قرارداد پاس کروائی گئی ہے اور وزیر اللہ سندھ کی طرف سے یہ قرارداد جو ہے پیش کی گئی اس قرارداد کے حوالے سے وزیر اللہ سندھ کا جو خطاب تھا اس میں انہوں نے کہا کہ کل سپریم کورٹہ پاٹسان نے جو ساری دنیا کی زبان پر ایک نعرہ تھا یا اللہ یا رسول شہید ذلفکار علی بھٹو بے قصود اس بات کو سچ ثابت کر دیا ہے اور آج جو ہے وہ ایک ظالم ڈکٹیٹر جو ہے اس نے جب ذلفکار علی بھٹو کو قتل کیا تھا تو سپریم کورٹ کے سرو جو ہے یہ سارا کام کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا مجھے چار اپریل کا روز یاد تھا میرے والد نے کہا تھا کہ بھٹو کو جدا کر دیا اس کے خاندان کا درد تھا جو محسوس کیا گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہید ذلفکار علی بھٹو کو قومی جمہوری ہیرو قرار دیا جائے جو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ذلفکار علی نشان جو ہے وہ بھی ان کو دیا جائے اور پینتالیس سال قبل جو ظلم کیا گیا اس کا آج بھی پورا ملک جو ہے صحیح بہت شکریہ حمید سو امرو اور احتساب عدالت اسلام آباد نے نیب ریفرنسز میں حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری موطل کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق ملزمان کے دائمی وارنٹ گرفتاری چودہ مارچ کیلئے موطل کیے گئے ہیں پانامہ ریفرنسز میں مفرور ملزمان حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کا تحریری فیصلہ جاری احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ نے تین صفحات پر مشتمل وارنٹ موطلی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق ریفرنس میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے دیگر ملزمان کو سزا سنائی گئی اسلامباد ہائی کورٹ نے دیگر ملزمان کی سزا کے خلاف اپیلے منظور کرتے ہوئے انہیں بری کر دیا عدالت کو بتایا گیا کہ اشتہاری قرار دیئے کہ ملزمان عدالت میں پیش ہو کر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ملزمان کے چھے جولائی دو ہزار اٹھارہ میں جاری دائمی وارنٹ گرفتاری چودہ مارچ تک موطل کیے جاتے ہیں تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ دونوں ملزمان چودہ مارچ تک عدالت پیش ہو کر سرنڈر کریں ایسا نہ کرنے کی صورت میں قانون حرکت میں آئے گا اور راستف زرداری کو صدر مملکت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے سیاسے جماعتوں سے رابطیں جاری ہیں پشاور میں اتحادی جماعتوں کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا عوامی نیشنل پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز نے مکمل حمایت کا اعلان کیا پیپلز پارٹی کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے عزاز میں کل اشائیہ بھی دیا جائے گا پیپلز پارٹی قائدین کہتے ہیں آصف زرداری صدر بن کر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے ایک زرداری سب سے یاری پیپلز پارٹی نے شریک چیئرمنٹ کے فارمولے پر عمل شروع کر دیا آصف زرداری کو صدر منتخب کرانے کے لیے رابطیں تیز ہو گئے پشاور میں اتحادی جماعتوں کے عزاز میں زہرانے کا احتمام زہرانہ پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ کی جانب سے فرزاند علی خان کی رہائشگاہ پر دیا گیا تقریب میں اے این پی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے نو منتخب ارکان اسمبلی شریک ہوئے ارکان اسمبلی نے نو مارچ کے صدارتی الیکشن میں آصف زرداری کو ووٹ دینے کا اعلان کیا صدر پیپلز پارٹی خیبر پختونخواہ محمد علی شاہ باچا کا کہنا تھا کہ اتحادی جماعتوں سے جو فارمولہ تیہ ہوا اس پر مکمل عمل درامت ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کل اتحادی جماعتوں کے عزاز میں عشائیہ بھی دیا جائے گا آصف زرداری اور بلاول بٹو زرداری کی جانب سے عشائیہ کا احتمام سندھ ہاؤس اسلام آباد میں کیا گیا ہے عشائیہ میں شریک ہونے والے اتحادی رہنما نو مارچ کے صدارتی الیکشن کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کریں گے شرکہ کی جانب سے آصف زرداری کی حمایت کا عیادہ کیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کی سرگودہ میں باثر شخص کے ظلم کا نشانہ بننے والی بچی کے والد والدہ اور بہن سے ملاقات مریم نواز نے مظلوم خاندان کو دلاسہ دیا اور صوبائی وزیر سوہی بھرت کو متاثرہ خاندان سے رابطہ رکھنے اور مسائل حل کرنے کے ہدایت کی اسی بارے میں بات کرتے ہیں واصف محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں واصف بتائیے کیا ہدایات جاری کی گئی مریم نواز کی جانب سے دیکھیں یہ سرگودہ میں باثر شخص کے ظلم کا نشانہ بننے والی معصوم بچی کے والد والدہ اور بہن سے ملاقات کی ہے وزیرہ پنجاب مریم نواز نے جو بچی کی والدہ ہے وہ پھوٹ پھوٹ کو روتی رہی ہے اور انہوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی بچی جو روتی ترتی رہی لیکن ظالموں نے اسے ملے نہیں دیا اور آشاء صاحب کا خیار رکھتی تھی ابھی مریم نواز نے صوبائی وزیر سوہی بھرت کی یہ زندہ جی لگائی ہے کہ وہ مظلوم خاندان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور کسی بھی قسم کا جو ان کو پرابلم ہوں گا تو اس حوالے سے وہ کونی طرح سے سولف کریں گے اور اس حوالے سے وہ مریم نواز کو بھی وقتن پر وقتن آگا کرتے رہیں گے وزیرہ پنجاب کی ہدایت پر بڑی بیٹی جو ہیں اس کے علاج کے لیے کمیشنر سرگودہ کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ میڈیکل بورڈ قائم کریں اور وزیرہ پنجاب کو یہ بھی بریف کیا گیا ہے کہ دونوں جو ملزمان بچی پر تشدیو کرنے والے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو اس کیس کی پیر بھی ہے وہ وزیرہ پنجاب نے ہدایت کی ہے کہ وہ کمیشنر سرگودہ اس کی خاص طور پر اس کی کیس کی پیر بھی کریں گے اور جو بھی ریپورٹ کہ سخت ہدایات جاری کی گئی ہے مریم نواز کے جانب سے بہت شکریہ آپ اس بارے میں بتا رہے ہیں لاہور میں نو مائیکو جناہ ہاؤس کے قریب پولس کی گاڈیاں جلانے کا مقدمہ عدالت نے جلاو گھیراوں میں ملوش چھے روپوش ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا عدالت نے میاں سلام اقبال، حماد ازہر، ادنان اشرف، سمر معاشوق، ملک حیدر علی اور محمد قاسم کو اشتہار قرار دیا ہے اس سماعت کا احوال بتائیں گے عباد الحق عدالت نے پولس کی ایک درخواست پر یہ فیصلہ سلایا اور جو اشتہاری قرار دیا ہے ان ملزموں کو جو روپوش ہوئے تھے پولس کی جانب سے درخواست پر یہ بتایا گیا تھا کہ تفتیش جو ہے وہ رکی ہوئی ہے ان ملزموں کے اشتہارات بھی جاری تھی لیکن یہ اشتہارات جاری ہونے کے باوجود بھی روپوش ہیں ان صاحب نے نہیں آرے ان کو یہ خطش ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا اس لیے انہیں اشتہاری قرار دیا جائے عدالت نے پولس کی درخواست منظور کر لی اور حماد ازر میاسترم اقبال سمیت چھ ملزموں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے ٹھیک بہت شکریہ آپ کا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی مولانا فضل الرحمن کو مذاکرات کی دعوت لاہار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمن کا موقف درست ہے ان کے شکوے باتچیت کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں یہ ہنگ پارلیمان نہیں حکومت کے پاس دو تہائی اکثریت ہے یہ ہنگ پارلیمنٹ کسی صورت نہیں ہے میں نے تو اپنا بہت کچھ مولانا سے سیکھا میں نے سیکھا ان سے کہ مجھے ان کی دلیل نے ثبوت کے ساتھ دی گئی دلیل نے شواہد کے ساتھ دی گئی دلیل نے بتایا کہ ملک کے اندر کچھ سیاسی اناثر ایسے ہیں جو عدم استحقام چاہتے ہیں کہ ان کے شکوے کچھ اداروں کے ساتھ ہیں کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ ہیں تو یہ بات بھی ڈائلوگ سی ہو سکتی ہے آپ کنفرنٹیشن کے ساتھ اگر آپ کو کسی ادارے کے کردار پر اس کے سیاسی کردار پر یا اس کے اس جھگڑے میں کہ وہ محافظ ہو تو ہم اس کی تقریم کریں گے وہ فیصلہ سازنا ہوئی آج مولانا کا بیان ہے بڑی پولٹیکل کانوٹیشن میں تو یہ دلیل سے بات ہو سکتی ہے اس کے اوپر آپ کو ڈائلوگ کرنا پڑے آپ کو بیٹھنا پڑے آپ کہیں پہنچ نہیں پائیں جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کانسل کا اہم اجلاس ہوا آٹھ پروری کے انتخابات کو مسترد کرنے کے حوالے سے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی اجلاس میں مولانا فضل الرحمن اور جی ہوایا راکین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اسی بارے میں بات کرتے ہیں مہین اظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں مہین بتائیے اجلاس کا حوال جی آج مولانا فضل الرحمن کا دوسرا دن تار ہور شہر میں کارلوں نے وہ کراسی ساتھ کی ہے آج انہوں نے جو ہے اپنی پنجاب کی جنرل کانسل کی ویڈنگ دلائی ہوئی تھی جہاں پہ جو ان کی واقعی جنرل کانسل ہے اس میں جو فیسرے کی گئے تھے سخابات میں دانری کے حوالے تھے ان فیسروں کی توسیق جو ہے پنجاب کی جنرل کانسل جب بھی کارڈیج سے پھر وہ سن کا دورہ کیا ہے وہاں پہ بھی جنرل کانسل نے جو ہے وہ جو ہے انہوں نے فیسروں کی توسیق کی تھی اور انقریب جو ہے جو جی ایو آئی کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایت کے بعد جو ہے پھر ایک مرتب فاکی جنرل کانسل کا اجراس ہوگا اس میں جو ہے جی ایو آئی اپنے شکریہ مہین اس بار میں آپ بتا رہے تھے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز کی زرصدار صبح کابینہ کا پہلا اجلاس کابینہ نے رمضان نگبان رلیف پاکیج دوہزار چوبیس کی منظوری دی پروگرام کے تحت پینسٹھ لاکھ سے زائد رلیف پاکیج مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے مریم نواز سے اے ایس پی شہر بانو نکوی کی بھی ملاقات وزیر اللہ نے اچھرا واقعے میں جررت کا مظاہرہ کرنے پس رہا واصف محمود کی ریپورٹ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اللہ مریم نواز کی زیر صدارت کابینہ کا پہلا اجلاس رمضان نگبان رلیف پاکیج دوہزار چوبیس کی منظوری پروگرام کے تحت پینسٹھ لاکھ سے زائد رلیف پاکیج مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے مجموعی طور پر سوہ تین کروڑ افراد مستفید ہوں گے وزیر اللہ نے غزرہ کو رمضان نگبان پاکیج کی تقسیم کی کڑی مونیٹرنگ کرنے کی فدایت کی ہے کابینہ نے جلائی سطح پر سسے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری دی اجلاس میں کابینہ سٹینڈنگ کمیٹی برائے فانانس اینڈ ڈیویلیمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور اور سٹینڈنگ کمیٹی برائے امن و امان کی تشکیل کی منظوری بھی دی گئی وزیر اللہ سے اے ایس پی شہر بانو نکوی نے ملاقات کی مریم نواز نے شہر بانو نکوی کو گلے لگایا اور تھپکی دی خاتون پولیس آفیسر نے اچھرا واقعہ کی تفصیلات سے آگا کیا وزیر اللہ نے اے ایس پی کو نوجوان افسران کے لیے قابل تقلید قرار دیا وزیر اللہ مریم نواز پہلی کیبنٹ میٹنگ کے بعد سرگودہ پہنچیں جہاں انہوں نے سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے لیے مجوزہ سائٹ کا جائزہ لیا سرگودہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کارڈیالوجی وارڈ انجیو گرافی وارڈ نرسنگ ہوسٹل نرسنگ اور ڈاکٹر ہوسٹل اور دیگر شعبے قائم ہوں گے وزیر اللہ پنجاب نے ڈی ایچ کیو ہوسپیٹل سرگودہ کو بھی آپ گریڈ کرنے کی ہدایت جاری کی جسٹس ملک شہزاد چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تائیونات صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے منظوری دے دی ہے صدر نے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نئی مختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ تقرری کی بھی منظوری دے دی ہے جبکہ جسٹس حاشم خان کاکر کیا قائم مقام چف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کی منظوری بھی دے دی گئے ہے اوڈا سٹی کاؤنسل کراچی میں ہنگامہ آرائی اپوزیشن اور حکومتی آراکین کے ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی میر نے ایم کی ایم سی کے ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی پیپس پارٹی کی قرارداد کو ہولڈ کرا دیا راشد صدیقی رپورٹ سٹی کاؤنسل کراچی میں ایک بار پھر ہنگامہ آرائی حکومتی اور اپوزیشن آراکین کی ایک دوسرے کے خلاف نارے بازی نون لیگ کے رکن کے خطاب پر پی ٹی ای ارکان نے شورٹ شرابہ کیا جس کے جواب میں لیگی ارکان نے گھڑی چور کے نارے لگا دیئے میر کراچی مرتضی وحاب کی سربرائی میں اجلاع شروع ہوا جماعت اسلامی کے قاضی صحف الدین کی تقریر کے دوران آراکین نے ایک موقع پر میر نے اپوزیشن لیڈر کی تصحیح کی کہ محترمہ فاطمہ جنہ کی برسی کی تاریخ آج نہیں اکتیس جولائی ہے ٹرانس جنڈر سہزادی نے خطاب کرتے ہوئے مشورہ دیا کہ ایوان کو قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بنایا جائے اور آج جس طرح سے بوٹ لہر آئے گئے ووچس لہر آئے گئے خدا کے لیے کراچی کا ایوان ہے کراچی کی بات کریں وفاق میں جو ہوتا ہے صوبائی اسمبلیو میں جو ہوتا ہے اس کی کوپی نہ کریں ایوان میں کی ایم سی کے اسپطالوں کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کی پیپلس پارٹی کی قرارداد کو میر کراچی نے ہول کر آتے ہوئے اجلاس ملتوی کر دیا کیمرہ مین غلام ملتظہ کے ساتھ راشد صدیق جی این این کراچی پاک بحریہ کی دوحہ میں بین الاقوامی میری ٹائم ڈیفنس نمائش میں شرکت پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس طبوک اور عبدوز خالد نے دفاعی نمائش میں حصہ لیا ہمات بندرگاہ پہنچنے پر پاکستان کے دفاعی اتاشی اور کتری بحریہ کے حکام نے پاک بحریہ کے جہاز اور عبدوز کا استقبال کی پاک بحریہ کے وفد نے اکویتر اور دوست موالک کے اسکرے حکام سے ملاقات کی ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کی امور اور دو ترفہ تعاون پر تباتے خیال ہوا